ویلکم آل فرینڈز سب فرینڈز کو ویلکم کرتا ہو سب نئے آنے والے دوستوں کو بھی اور سب نئے دوستوں کو بھی فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آئی پیل کے فیس ٹو کا آغاز ہو چکا ہے اور ہنڈر پرسنڈ ایکو ریسی کے ساتھ الحمدللہ پریڈیکشنز کا آغاز ہوئے تو انشاءاللہ آگے بھی بیسٹ پریڈیکشنز ملتی رہے گی چینل پر نئے آنے والے لوگ بشاک چینل کی ایکو ریسی چیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ لازمی کیجئے گا اور اس کے علاوہ بیچ نمبر 30 سیک ٹو کی پریڈیکشنز آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ٹاس وینڈر میچ وینڈر کی پلیز اور پچ رپورٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے اور فرنڈز جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کی ایکو ریسی چیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل پر انشاءاللہ آپ کو بیسٹ پریڈیکشنز اور جینیون کونٹینٹ کے ساتھ آر میچ کی بیسٹ پریڈیکشنز ملتی رہے گی میچ نمبر 32 جو کہ کنگز پنجاب ورسز راچستان رائلز کے درمیان کھیلا جانے ہیں فرنڈز یہ دونوں وائٹ ایسی ٹیم ہیں جو جب بھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو مطلب تھوڑا بیچ دیکھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انجوائیمنٹ مل سکتی ہے اور پریڈیکشنز کا پیٹرن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو ٹیم ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر وہ آرتی ہے تو نائنٹی سے نائنٹی فائی فورسنر تک فیورٹ آ کے آ رہی گی ادروائز وہی ٹیم ون کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھئے آفٹر ٹاسٹ میں تبدیلی ہوتی ہے تو میں آپ کو شارٹ سیکشن میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا لیکن نہ ہی اپلوڈ آتی تو سیم ہی ہوتی ہے بھائی بار بار پرچنگ سکور کی بات کریں فرنڈز تو اس کرون میں ایوریج فاسٹنگ سکور ون فیفٹی ہے آئی ایس ٹوٹل ٹو نائنٹین ہے لوئیس ٹیمٹی ون ہے اور آئی ایس چیز وان ایٹی تھری ہے لوئیس ٹیفنڈ ایک سو چھبیس کا ٹارگٹ ہے تو یہ تھے میچ کی جو فیکٹس ہیں جو مطلب ریکارڈ کے مطابق ہیں وہ آپ کو بتائیں جو ماری پیڈکشنز ہیں اس کے مطابق کی پلیئرز نمبر ون پہ کیل راول رہنے والے ہیں نمبر ٹو پہ نکلس پوراً رہنے والے ہیں محمد شامی نمبر ون پہ رہنے والے ہیں کرس جورڈن نمبر ٹو پہ رہنے والے ہیں یہ کنگز پنجاب کے کی پلیئرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنجو سامسن نمبر ون پہ رہنے والے ہیں راجستان رائلز کے نمبر ٹو پہ ڈیویڈ ملر رہنے والے ہیں نمبر تھری پہ نمبر تھری پہ بالر میں مستفیض اور ایمان رہنے والے ہیں اور شریعات کو پا رہنے والے ہیں نمبر ٹو پر بالنگ میں تو یہ تو تھی فرینڈز ٹوٹل اس میچ کے جو کی پلیئرز کی پیڈیکشنز یہ تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے مطلب ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ چینل کی ایکوریسی 100% ہے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اچھی پیڈیکشنز آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی اس کے لئے آپ کا یہی کاپ ریٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نمبر ٹوٹل ٹوٹل ٹیم ہماری ٹیم پیڈیکشنز کے مطابق راجستان رائز کی ٹیم رہنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز اگر آپ کے ساتھ میچ ونر کی پیڈیکشنز شیئر کریں اس سے آپ کو بتا دیا دو طرح کے پیٹرن بھی ہوتے ہیں ہماری پیڈیکشنز میں لیکن جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ میچ میں نائنٹی پرسنٹ تک فیورٹ آ سکتی ہے پھر ہی آرے گی ادروائز وہی ٹیم بین کرے گی جتنی بھی پیڈیکشنز اور انیلائسز ہے فرینڈز صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی ان لیگل ایکٹیویٹیز کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کمیوٹی گائیڈلینس کی جتنی بھی گائیڈلینس ہیں اس کو فالو کیجئے گا اور نہ ایک کمیٹ سے مطلب ریلیٹڈی بات آپ مجھ سے پوچھیں کہ تو اس کا ریپلائی دے پاؤں گا ادروائز بیٹنگ کو پرموٹ کرنا یا اس طرح کے معاملات چلانا ہماری چینل کا احصہ بالکل بھی نہیں ہے تو ہمارے چینل پہ انشاءاللہ آپ کو سننر ٹیم بھی بتا دیا ہے اگر سکورس کی پیٹکشن آپ سے شیئر کریں اگر اگر فاسٹ بیٹنگ بھی راجستان رائل آتی ہے تو ون سیونٹی تک کا ٹارگٹ دے پائے گی فرینڈز ون سیونٹی سے ون سیونٹی فائز تک کا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر پنجاب فاسٹ بیٹنگ بھی آتی ہے تو وہ بھی نئی سکور ایوریج فاسٹننگ سکور اتنا ادھر تک ہی لے کے جا سکتا ہے ہماری جزے تک فرینڈز پریڈیکشن ہے اس کے مطابق یہ ایک بیٹنگ وکٹ ہے اور بیٹنگ وکٹ کے لحاظ سے آئی سکور بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے شروع کے کچھ عور تین سے چار سے پانچ عور تک تھوڑی پیٹس مین کو مشکلات رہیں گی اس کے بعد جو میچ ہے وہ پیٹس مین کے حق میں جاتا وہ آپ کو نظر آئے گا مطلب رنز زیادہ سے زیادہ بنتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ کہتے چلیں کہ یہ میچ انٹرٹیننگ سے بربور ہوگا تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے فرینڈز دونوں ہی ٹیمیں جب بھی آپ پس میں ٹکرائیں تو بہت ہی زبردست طریقے سے ٹکراتی ہیں اور بہت ہی زبردست میچ ہونے والے فرینڈز اس کو آپ لازمی دیکھئے گا اس کو آپ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ راجستان رائلز کی جو ٹیم ہے اس میں زیادہ تر ایکسپیریس پلیئرز بھی موجود ہیں اور ٹی ٹوینٹی کے لحاظ سے بہت ہی زبردست پلیئر ہیں جیسے کہ آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا کہ کیا راول ہیں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پلیئر ہیں اسی طرح پوراں ہیں نکلس پوراں ہیں محمد شامی بالر کرس جورڈن بالر بہت ہی ٹکر کی پلیئرز ہیں جو اگر کھیلتے ہیں تو پلیئنگ الیون میں بہت ہی زبردست میچ کی سیچویشن بن سکتی ہے سنجو سامسن ہے راجستان رائل میں ملر ہے سب کی پلیئرز ہیں تو ان پلیئرز کے ساتھ جب آپ کو جو ہم آپ کے ساتھ کی پلیئرز شیئر کر رہے ہیں جب آپ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو میچ زیادہ سے زیادہ میچ کو انٹرٹین کر پائیں گے اور کوئی بھی فرینڈز کام ہے آپ اس پر اپنی لیمٹ بنا کے چلیے گا تو لیمٹ جو لوگ بنا لیتے ہیں ان کو کبھی بھی کامی کا سامنا نہیں ہوتا ان کو میشہ کامیابی ان کے پاس خود بخود چل کے آتی ہے اور سبر سے کام لینا چاہیے دنیا کے ارکام میں اگر سبر سے کام لیتے ہیں تو اس کا فل میٹا ہی ہوگا اور مائی ٹیم پریٹیکشنز کے مطابق ترٹی ٹو جو کہ میچ نمبر ہے وہ اس کی میچ وینر ٹیم راجستان رائل کی ٹیم رہنے والی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر ہماری پریٹیکشنز میں کوئی چینجنگ آتی ہے تو شارٹ سیکشن میں آفٹر ٹاسک ویڈ ان ٹو یا فائیف منٹ ٹاسک ہونے کے بعد ویڈیو آپ کو وہاں بھی مل سکتی ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا ٹاسک کے ٹیم اون لائن یا مطلب ایکٹیو رہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو میچ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ یا کوئی ایسی پریٹیکشنز چاہیے ہوں گی تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل سکتی ہے وہ جسٹ فیفٹی نائن یا فیفٹی فائیف سیکنڈ کا آرڈیو کلپ ہوگا جو کہ شارٹ سیکشن میں ہوگا تو اس میچ کی تقریباً آپ کے ساتھ ہم نے فل ٹیٹیلز کے ساتھ جتنی کہ ہمارے پاس پریڈ ایکشنز ہی امانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے باقی اوپر والے کی مردی فرنس کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس لئے آپ لوگ بھی نکالوں سے بچا کریں تھوڑا میچ کو انجوائی کیا کریں آئی پیل کا ٹورنمنٹ بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے یو اے ای میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اور انڈیا کی وکٹس اور یو اے ای کے وکٹس ہنڈیا کی وکٹس پر گیم ہو رہی ہے باقی جو بھی ٹیم چیس پر آئے گی وہ بھی بہت ہی زبردست کھیلتی ہوئی نظر آئے گی مطلب کانٹے کا مقابلہ اس لئے بہت رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میچ نراشنی کرے گا جیسا کہ آسی بی نے اور اور کلکتہ نائٹ ریڈر کا جو مقابلہ ہوئے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ملکل ون سیڈڈ میچ ہوئے اور اس میں دیکھیں آپ سے ہم نے کلیر کٹ پریڈیکشنز کلکتہ نائٹ ریڈر بولی تھی تو دیکھیں فرنڈ جب ہم لوگ اگر آفٹر ٹاسک کوئی پریڈیکشنز میں چینجنگ نہیں ہوگی تو ویڈیو کیوں اپلوڈ کریں گے آپ کا بھی ٹیم ویسٹ کیوں کریں گے اور اپنا بھی کیوں کریں گے جب تک سیم ویڈیو ہوگی تو آپ کے ساتھ کبھی بھی ہم دوسری ویڈیو مطلب شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ اس میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں ڈیٹیرز میں تو ہم کیوں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو شیئر کریں اس چیز کو آپ دیان سے آڈیو کلپ سنا کریں اور کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اگر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پاتی تو میں آپ کو جن لوگوں کے کمیٹ آئے ہوتے ہیں ان کو لازمی ان کا رپلائی کرتا ہوں دیکھیں ایک بندہ اگر آپ کے لئے اچھا سوچ رہا ہے اور اگر آپ اس کے لئے برا سوچیں گے تو مطلب آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بات آپ یاد رکھئے گا ہمیشہ آپ نے اردگرد دیکھیں کوئی بھی بندہ جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی بھی کوئی ضرورت ماند ہے تو فوشش کیجئے گا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے کوئی بیوارت ہوتی ہے کوئی اردگرد کوئی اور اس طرح کے مطلب جن کا کوئی آگے پیچھے ہونے کا کوئی کم سے کم لوگ ان کے آگے پیچھ ہوتے ہیں تو ان کی لازمی ہیلپ کیا کریں اس سے آپ کی مشکلات ٹل جاتی ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے میں بہت سیدہ فائدہ حاصل ہونے والے ہیں سارا مکمل موٹیویٹ ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کبھی بھی بیٹن کو پرموڈ نہیں کرتا میشہ آپ لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں جو لوگ اس میں انوارڈ ہیں آستہ آستہ وائٹ کر کے بلکل اس سے تعلق ختم کر دیں اور کوئی اچھا کام اچھا بزنس جس میں آپ لوگوں کو اگر آپ محنت کریں اون لائن ٹریڈنگ ہے بہت سارے کام ہیں جو آپ کر کے ملتب آپ اگر سوچیں تو وہ کر کے آپ کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں ہر کام میں محنت درکار ہوتی ہے فرنس کوئی بھی کام آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا جس کو آپ آسانی سے کھانا کھا لیں بولتے ہیں کھانا کھانے کے لئے پہلے کمانا پڑے گا محنت بھی کرنے پڑے گی تو امید کرتا ہوں جتنی پریڈیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس ہوں گی فرنس نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھئے گا اور کوئی بات اگر سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لئے میں معذرت بھی چاہتا ہوں تینکیو اللہ حافظ